خوش آمدید دوستو پچھلا جو میرا سولر سسٹم پہ ویڈیو تھا وہ بارہ وولٹ یعنی ایک بیٹری اور ایک یو پیس پہ تھا جو کہ سپیسیفک کے لیے تھا پانکو اور لائٹ کے لیے اس وقت ہم دو بیٹرییاں یعنی چوبیس وولٹ کا منا رہے ہیں پچھلے ٹائم پر ہم نے پوٹینشل پوٹینشل ڈیفرنس چینج نہیں کیا تھا وہ بارہ وولٹ یہ تھا اس ٹائم ہم بارہ جمع بارہ وولٹ جمع کر کے چوبیس وولٹ کا پوٹینشل ڈیفرنس کر رہے ہیں اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کی پاور انہانس ہو جائے گی اور آپ ایک ٹن کے یو پیس کو بھی چلا سکتے آپ وارٹر پمپ کو بھی چلا سکتے اور پانکو اور لائٹ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے میں نے اسی سسٹم پہ بغیر سولر سسٹم کے سولر پلیٹس کے یو پیس کے دو آزار یو پیس جو کہ ہومیج کا تھا آپ دیکھ لیں گے اس پہ میں نے ایک ٹن کا ایسی چلایا تھا جو تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے تک چلا تھا اگر لیٹس اپوز ہم اس کو پیچھے سے پاور سپلائی ان شیپ آف سولر پلیٹس لگا لے تو یہ تری ٹو فور ٹائم میں انہانس ہو جائے گا لیکن اگر آپ پرمنلی ایسی چلانا چاہتے ہیں تو پھر میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ انورٹری سسٹم پہ جائے جو کہ زیادہ پاور فل ہے اگر آپ زیادہ سولر پینلز لگاتے ہیں تو یہ یاد رکھے کہ چارج کانٹرولر ضروری ہے کیونکہ چارج کانٹرولر اگر نہیں ہو تو آپ کی بیٹریہ ڈیمیج ہو سکتی ہیں یا اگر آپ نہیں لگاتے تو پھر آپ کو کانسٹنٹ لوڈ ڈالنا پڑے گا اور کسی بھی صورت آپ نے جب تک دوب ہوگی وہ لوڈ ختم نہیں کرنا سو وہ بہت مشکل کام ہے اس لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ زیادہ سولر پلیٹس لگائیں تو چارج کانٹرولر ضروری ہے انورٹرز میں یہ بیلٹ ان ہوتا ہے تو وہاں پر خریدنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی میں آپ کو یہ ساری چیزیں دکھا دوں گا کانکشن کس طرح منت ہے اور انسٹالیشن کے پیسے کس طرح بچیں گے وہ آپ گرافکس کے ترو بھی دیکھ لیں گے اور پریکٹیکلی بھی میں کر کے دیکھوں گا کہ کس طرح ہوں گے تو جائے گا نہیں انٹ تک دیکھئے اور گرافکس سمیت میں آپ کو ایک ایک چیز ایکسپلین کر رہا ہوں ابھی میں اپنے گھر کے سولر سسٹم کے اوپر ہوں اور یہ آپ کے سامنے ہیں یہ چار آزا چار کلو وات کا سسٹم ہے جس سے ابھی ہم یہ جو دو سولر پلیٹس ہیں ان کو ہم نے بارہ سے چوبیس وولٹ میں چینج کرنا ہے اور یہ بھی ایک سٹینڈ ہے جو کہ سولر پلیٹ کے لیے ہے یہ موو ہوتی ہے لفٹ اور رائٹ سے تو یہ بہتر یہ ہے کہ آپ سورج ڈلتے ہوئے اور سورج نکلتے ہوئے آپ اس کو موو کر سکتے ہیں تو جب آپ کا سولر پلیٹ ایکزیکٹلی سورج کی طرف ہوگا تو وہ چاہے نکل رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو آپ کو زیادہ سے زیادہ انرجی مل سکتی ہے اب ہم آئے ہیں اور ہم ان دو پلیٹوں کو جوڑیں گے ان کے جو انٹرنل پلس منس ہے ان کو ہم ایک دوسرے سے ٹچ کر لیں گے اور جو ایکسٹرنل پلس منس ہے اس کو ہم اٹھا کے یو پی اے کی بیٹریوں کے ایکسٹرنل پلس اور منس پہ لگا لیں گے غلطی نہیں کرنی ہے پلس کو ہمیشہ ہم نے پلس پہ لگانا ہے اور منس کو ہمیشہ ہم نے منس پہ لگانا ہے لیکن جو بارہ سے چوبیس وولٹ پہ ہم شفٹ کر رہے ہیں پوٹینشل ڈیفرنس کریئیٹ کر رہے ہیں اس کا پلس مائنس ڈیریکٹ لگے گا ابھی آپ دیکھ لیں گے یہ ہم نے ایک تار لگائی ہوئے ہیں جو کہ اس سے آنورڈ بجلی کی سپلائی انشور کرتی ہے یو پی ایس کو اب آپ غور سے دیکھ لیں ہم کس طرح کر رہے ہیں دو بیٹریہ پڑی ہوئی ہیں تو جو دونوں کا قریب بھی پلس مائنس ہیں اس کو ابھی ہم جوڑ دیں گے ایک تار کے ترو جو کہ ان کو بارہ سے چوبیس پہ لے جائی گا اور پوٹنشل ڈیفرنس کریئٹ ہو جائے گا پچھلا بارہ تھا پھر ریپیٹ کر رہا ہوں ابھی چوبیس وولٹ ہے ایکسٹرنل جو پلس مائنس ہے اس نے ہم نے جوڑنا ہے اسی طرح جو باہر سولر پلیٹس کی پلس مائنس ہے یہ کنکشن یہاں جس طرح بن رہا ہے ایکزیکلی اسی طرح یہی کنکشن بنے گا آپ کے سولر پلیٹس کو جب ہم اس کو بارہ سے چوبیس پہ لے کے جائیں گے اس کو غور سے دیکھ لیں ہم نے انٹرنل پلس مائنس کو جوڑ دیا دونوں بیٹریوں کے یہ سپارک نہیں کرے گا لیکن اگر آپ ایک ہی بیٹری کے پلس مائنس کو ڈیریکٹ ٹچ کرتے ہیں تو وہ سپارک کرے گا ڈینجرس ہے سو آپ دیکھتے جائیں ہم نے انٹرنل پلس مائنس کو جوڑ دیا اور اب ہم ایکسٹرنل پہ یہ جو لال تار ہے یہ پازٹیو تار ہے اس کے ساتھ ہم نے بیٹری کے ایکسٹرنل پلس تار سے جوڑنا ہے اور اسی طرح جو کالی تار ہے وہ مائنس تار ہے اس کو ہم نے بیٹری کے مائنس تار سے جوڑنا ہے جو کے ایکسٹرنل انٹ پہ موجود ہے یعنی باہر والے انٹ پہ اسی طرح اب ہم جو کالی تار باہر سے آ رہا ہے سولر پلیٹ کا وہ ہم لگا رہے ہیں باہر والے کالی تار کے ساتھ جو کے مائنس ہے ابھی آپ کے سامنے ہو رہا ہے اور جو لال والا کلر کا تار ہے وہ ہم اٹھا کے سولر والا اٹھا کے بیٹری کے پلس والے سرخ کالر کے تار کے ساتھ ٹرمینل پہ بان لیں گے یاد رکھیں یہ کنکشن آپ نے بہت ٹائٹ بنانا ہے اس میں آپ نے کوئی لوس کنکشن نہیں چوننی کیونکہ یہ جب سپارک کرے گا تو سپارک سے ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے اور آپ کو آگ لگنے کا خرط ہوتا ہے یا آپ کی بیٹرینا ڈیمیج ہو سکتی ہیں یا آپ پول سکتی ہیں سو ابھی ہم اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں اور ہمارا کنکشن پورا ہو گیا یہی کنکشن اگزیکٹلی آپ سولر پینلز کے ساتھ بھی یہی کریں گے انٹرنل پلس مائنس جوڑنے ہیں اور ایکسٹرنل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسٹرنل بیٹری کے پلس مائنس پہ لگ گئی ہیں اب ہمارا کنکشن بن چکا ہے اور سپلائی سولر کی ہمیں شروع ہو گئی ہے آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ سولر کی تارے لگے ہوئے ہیں اور درمیان والی تارے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے جوڑا ہوا ہے دو بیٹریوں کو یہ دونوں کے بارے میں بات کر رہا تھا ابھی ہم آگے جا رہے ہیں میں آپ کو اس پہ یہ تارے دکھا دیتا ہوں اور یہ جڑی ہوئی ہیں ان دو سولر پلیٹ سے جو آپ کے سامنے ہیں اور اگزیکٹلی یہی کنکشن جو بیٹریوں اور اوپیس کا تھا وہ وہاں پر بھی یہ ہے چارج کنٹرولر یہ انتہائی اہم ہے اس میں ایک سولر کا نشان ہوتا ہے ایک بیٹری کا نشان ہوتا ہے اور ایک آوٹ پوٹ ڈی سی کرنٹ کا ہوتا ہے اس پہ میں ڈیٹیل ویڈیو بھی بناوں گا یہ آپ کے سامنے یہ چارجنگ اور یہ فانکشنل بھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لیفٹ والا ہے یہ چارج کنٹرولر کا ساکٹ ہے اور دوسرے رائٹ سائٹ پہ ہے یہ اوپیس کا ہے تو دونوں بارہ چوبیس اور چوبیس ہے یعنی دونوں چوبیس چوبیس وولٹ کے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں اب ساکٹ دیکھ لیں لیفٹ پہ جو ساکٹ ہے زرد کلر کا اس کا پلس مینس یہ سولر سسٹم سے آتا ہے بیٹری کا نیچے بلو سے ہے اور وہ درمیان میں دو ہے اور رائٹ پہ ڈی سی کرنٹ کے لیے ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہی کنکشن کے ترو یہ دیکھ لیں میں نے چودہ بیٹرییاں لگائی تھی اور اس سے میں نے چوبیس گھنٹے ایزی بھی چلے اور اپنے گھر کا پورا لوڈ بھی اٹھایا لیکن میں یہ ریکمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ اگر آپ زیادہ بیٹرییاں خریدتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ کاسٹ آتا ہے اب گرافک کے ترو وہی ہو رہا ہے ہم نے بیٹری کے انٹرنل پلس مینس کو جوڑ دیا اور بارہ سے چوبیس میں چینج کر دیا اور یوپیس کا جو لال کلر والا پلس ہے بیٹری کے پلس پہ لگ گیا پھر یوپیس کا مینس ہم نے ایکسٹرنل بیٹری کے مینس پہ ٹچ کیا اب ہم وہی کریں گے ایک سولر پلیٹ کے پلس مینس کو جوڑ دیا انٹرنل کو اور بیٹری کے ایکسٹرنل مینس کو اٹھا کے سولر کے ایکسٹرنل مینس پہ لگ گیا اب ہم بیٹری کے ایکسٹرنل پلس کو سولر کے ایکسٹرنل پلس پہ لگا لیا ابھی ہمارے پاس چار سو وات کی کیپیسٹی کا پاور جنریشن شروع ہو چکا ہے دو دو کنیکشن آپ کو دکھا جئے کہاں کہاں پہ ڈبل ڈبل تارے لگ رہے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لیا یہ چوبیس وارڈ سیریز سرکٹ ہے اب اگر ہم بیٹریوں دو رکھے اور سولر پلیٹ چار رکھے یعنی آٹھ سو وولٹ کا رکھے تو پھر وہی سسٹم ہم کر رہے ہیں کہ بیٹریوں کا انٹرنل پلس مینس جوڑ کے چوبیس وولٹ بن گیا بارہ سے اور پلس یو پیس کا بیٹری کے پلس سے لگ گیا اور اسی طرح مینس یو پیس کا مینس ایکسٹرنل آف بیٹری کے ساتھ ٹچ کیا وہی شے ہم پھر ریپیٹ کر رہے ہیں سولر سسٹم کے انٹرنل پلس مینس کو ہم نے جوڑ دیا اور چوبیس وارڈ بنا دیا اور اسی طرح سے بیٹری کا ایکسٹرنل مینس ہم نے لے لیا مینس سے لگا لیا اور ایکسٹرنل پلس بیٹری کا لگا لیا سولر پلیٹ کے ایکسٹرنل پلس سے وہی شے ریپیٹ کر رہا ہوں لیکن یہاں پر فرق صرف یہ ہوگا کہ ایکسٹرنل مینس جو سولر پلیٹ پہلے کا ہے وہ دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوگا اور جو پہلے والا پلس ہے سولر پلیٹ کا وہ دوسرے سولر پلیٹ کے پلس سے لگ گیا اب ہماری کیپسٹی جنریشن آٹھ سو ہو گئی ہے اگر آپ پلیٹ سپوس کوئی سولر پلیٹ نہیں لگانا چاہتے اور ملٹیپل بیٹری نہ لگانا چاہتے اپنے سسٹم سے تو وہ بھی یہی طرح اسی طریقے سے ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں چوبیس وٹ بنانے کے لئے ہم نے پہلے انٹرنل پلس مینس کو جوڑ دیا پھر پلس یو پیس کو پلس بیٹری کے ایکسٹرنل اور مینس آف یو پیس کو مینس باہر والے سے ٹچ کیا اور وہی شے ہم نے پھر ریپیٹ کیا پہلے ان کو چوبیس بنا دیا اور اب انہی کا جو ایکسٹرنل ہے مینس وہ ہم نے ایکسٹرنل پہ ٹچ کیا اور جو اس کا پازیٹیو ہے ایکسٹرنل وہ ہم نے دوسری بیٹری جو پیر آف بیٹری ہے اس سے جوڑ دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں پر ہماری ڈبل ڈبل کنیکشن ہے وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دی جائے گا نہیں آگے جا کے ہم نے ملٹیپل اس میں اور چیزیں بھی ایٹ کرنی ہیں ہم نے ابھی چھ بیٹرییاں جو کہ فل طاقت والی یو پی ایس سسٹم ہیں وہ اور اس کے ساتھ بارہ سو وات کی جنریشن کرنی ہے پہلے ہم نے پلس مینس دو بیٹریوں کو لگا لیا اور چوبیس بنا دیا اور مینس اٹھا کے یو پی ایس سے بیٹری کے ایکسٹرنل مینس پہ رکھ دیا اور پلس جو کہ یو پی ایس کا ہے اس کو اٹھا کے پہلے بیٹری کے پلس سے لگا لیا فرسٹ کانیکشن پورا ہو گیا نیکسٹ بیٹری کے ساتھ ہم نے وہی ریپیٹ کیا انٹرنل پلس مینس ٹچ کیا اور جو ایکسٹرنل مینس تھا اس کو دوسری بیٹری کے مینس سے ٹچ کیا اور اسی طرح ایکسٹرنل پلس پہلی بیٹری سے دوسری پیٹری میں گیا اب ہم تیسرے سیٹ کے ساتھ بھی وہی کریں گے پہلے انٹرنل جوڑیں گے اور پھر مینس کو مینس سے اور پلس کو پلس سے اب ہم نے یہی شئے ریپیٹ کرنی ہے آگے جا کے سولر پلیٹس پہ لیکن ہم نے اسی طرح کرنا ہے پہلے ہم نے اس کو بارہ سے چوبیس پہ لے کے جانا ہے جس طرح یہ پہلا زرد کلر کا پلس مینس ٹچ کر گیا اور پہلی بیٹری جہاں پر یو پیس کی تاریہ آ رہی ہے اس کو اٹھا کے ہم نے سولر پلیٹ کے پلس سے لگا لیا اور اس کے ساتھ اسی میں سے مینس اٹھا کے ہم نے اس کو مینس سے جور دیا ابھی یہی کنکشن ہم آگے ریپیٹ کریں گے اس کو ہم نے انٹرنل پلس مینس کو جور دیا اور پھر ایکسٹرنل بلیک کو لے کے ادر بلیک پہ لگا لیا اور اسی طرح پہلا جو لال کلر کا پلس ہے وہ دوسرے سے جور دیا اور اب آخری کے ساتھ بھی ہم یہی کریں گے اسی طرح سے پہلے انٹرنل پلس مینس کو جور دیا اور پھر ایکسٹرنل مینس کو ایکسٹرنل مینس سے جور دیا اور پلس کو پلس سے جور دیا یہ یاد رکھیں اگر اگر اتنی جنریشن آپ کرنا چاہتے تو آپ کے پاس چارج کانٹرولر ہونا ضروری ہے نکس میرا آئے گا 3 کے ویے اور اس کے بعد 5 کے ویے اور اس کے بعد 10 کی ویے تو جائے گا نہیں سپورٹ کرے لائک کرے اور سبسکرائب کرے تینکیو